الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفجر والیال عشق والشفع والبد صدق اللہ مولانا العویم جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ جللہ وعالی ارشاد فرماتا ہے فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم تاک اور جفت راتوں کی قسم ہم جب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کو دیکھتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ یہاں دس راتوں سے مراد ذو الحجہ کے دس دن ہیں قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مِمْ مَعْلُمَاتِ تَحْكُوْ يَادْ کرو معلوم دنوں میں تو ابن عباس رحمت اللہ تعالی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ معلوم ایام سے مراد ذو الحجہ کے دس دن ہیں ہم جن دنوں میں داخل ہو چکے ہیں یہ اشرائے ذو الحجہ ہے ناظرین اکرام یہ انتہائی اہمیت کا حامل اللہ جللہ وعلا کے ہاں زیادہ عزتوں والا تکریم والا ہے جس طرح اللہ جللہ وعلا نے انبیاء بنائے تو بعض میں سے بعض کو فضیلت دی اسی طرح اللہ جللہ وعلا نے ایام بنائے تو بعض میں سے بعض کو تو ان فضیلت والے ایام میں سے ذو الحجہ کے یہ پہلے دس دن بھی ہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشق روح زمین پر سب سے زیادہ سپیریر سب سے زیادہ محبوب ایام اللہ جللہ وعلا کو ذو الحجہ کے پہلے دس دن ہیں اور میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں عمل کی ترغیب اتعوی اشارت فرمایا مَلْ عَمَلُ فِي ایامٍ افضل منہا فی حادی یعنی جو عامال ان دنوں میں کیے جاتے ہیں ان کی فضیلت کو ان کے درجے کو کوئی باقی دنوں میں کیے جانے والے عامال نہیں پہنچ سکتے نہیں حاصل کر سکتے نہیں پا سکتے تو یہ جو اللہ کے محبوب ایام ہیں میرے اور آپ کے پاس بھی فرصت ہے کہ اب ہر مسلمان جسے اللہ یہ توفیق دے کہ وہ صاحبِ استطاعت ہو تو اسے لازم ہے کہ وہ حج کرے لیکن اگر وہ صاحبِ استطاعت نہیں ہیں مسلمان ہے پھر بھی چاہیے کہ اس کے دل میں شوق ہو کہ وہ اپنے رب کے گھر کی زیارت کے لیے جائے جو شخص اپنے رب کے گھر کی زیارت کا قصد رکھتا ہے میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبشہ بن انماری راوی ہیں کہ دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ جسے اللہ نے مال بھی دیا وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ سب سے افضل سب سے سبیر یہ رہے اور فرمایا دوسرا وہ ہے کہ جسے مال نہیں دیا علم دیا لیکن اس کی نیت سچی ہے لوگ میرے پاس اتنا مال ہوتا میں فلان کی طرح عمل کرتا حضور نے فرمایا فَعَجْرُهُمَا سَوَا عجر میں برابر ہیں تو اگر حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے حج کا شوق اپنے دل میں پیدا کیجئے اگر کوئی مسلمان حج کا سچا نیت اخلاص کے ساتھ شوقین ہوگا حج نہ کر سکے گا تو ابھی اللہ کے فضل سے یہ امید اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہہ ارشاد فرمایا مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ حَذِهِ الْعَيَّامِ اللہ کو بندہِ مومن سے عمل جتنا زیادہ ان ایام میں پسند ہے اتنا کسی دوسرے ایام میں نہیں ہے دوسرے ایام میں عمل تو کرنا ہے اور یہ وہ دن ہیں جن میں اسلام کی تمام عبادتیں جمع ہو جاتے ہیں روزہ عدن میں رکھا جاتا ہے نماز ان میں پڑھی جاتی ہے حج ان میں کیا جاتا ہے صدقہ و خیرات کی کسرت کی جاتی ہے کہوں مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومِ عرفہ کے دن جس دن جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے یہ پہچان لیا کہ یہ قربانی کا تقاغہ یہ پیغام میرے رب جلہ وعلا کی طرف سے اس دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا مَا مِنْ يَوْمٍ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةً جتنے لوگوں کو اللہ یومِ عرفہ کے دن بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے اتنا کسی اور دن میں اللہ جلہ وآلہ ایسا عمل نہیں کرتا اتنے لوگوں کو کسی اور دن میں جہنم سے آزاد نہیں کیا جاتا معاف نہیں کیا جاتا کہ عرفہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل ہمیں بھی یومِ عرفہ نصیب کریں میدانِ عرفات میں نصیب کریں اپنے حضور قیام کی اپنے بیت اللہ کی زیارت کا شرف ہمیں بھی عطا فرمائیں ہم بھی رکن دیکھیں مقام دیکھیں رکن کو چومیں مقام پہ نوافل ادا کریں میرے آقا و مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ایام کی فضیلت بیان کرتے ہو فرمایا اعظم الایام انداللہ یوم النہر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بڑے دن زیادہ رتبے میں درجے میں عظمت میں شان میں بڑائی والے ہیں ان میں سے یومِ نہر ہیں قربانی کا دن ہے دن بندہِ مسلمان قربانی کرتا ہے جانور کی صورت میں فدیہ دیتا ہے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میں اپنی انا اپنے نفس کو اپنے رب کے لئے قربان کرنا ہوں اگر ضرورت پڑی اگر وقت پڑا اسلام کو ضرورت ہوئی تو میں اپنے جان مال ہر طرح سے قربانی کے لئے حاضر اعظم الایام انداللہ یوم النہر قربانی کا دن ہے اب دیکھئے قربانی کرنا واجب ہے نماز پڑھنا فرض ہے قربانی کے بہانے نماز کو ضائع مت کیجئے نماز کا احتمام ضرور کیجئے اور ان دنوں میں ہمیں قصر سے کیا کرنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں قصر سے تکبیر کرو تسبیح کہو تحمید کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور پھر اگر یوم عرفہ نصیب ہو تو اس دن روزہ رکھئے کہ اس دن کا روزہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے میرے رب کی رحمت سے یہ امید ہے جس نے یوم عرفہ کے دن روزہ رکھا اللہ جلہ وعالیٰ کے لئے رک گیا وہ کرنے سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لئے یوم عرفہ کو روزہ رکھا مجھے امید ہے میں اللہ جلہ وعالیٰ کی رحمت و فضل سے قوی امید رکھتا ہوں کہ اس روزہ کے سبب اللہ اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف فرما دیکھتی محترم ناظرین اکرام یہ دس ایام اللہ جلہ وعالیٰ کے ہاں انتہائی اہمیت کے ہاں ان اوقات کو قیمتی جانیے زائع نہ کیجئے قصر سے صدقہ و خیرات کیجئے استغفار کیجئے اذکار کیجئے اللہ جلہ وعالیٰ سے دعا گویں اپنے حبیب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعل ہمیں عمل کی توفیق